تیرہ نجب کی شب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے ایک تسبیح کر کے آپ دیکھے تو سہی آپ کی زندگی میں کس طرح انقلاب آتا ہے آپ کی زندگی میں کیسی کیسی بہاریں آتی ہیں پھر جب آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے نا تو آپ پر دیکھیں پھر کس طرح انوارو تجلیات کی بارش ہوتی ہے وہ رب بڑائی کریم ہے جب آپ یہ تسبیح کریں گے تو پھر آپ اپنے رب سے اولاد کی نعمت مانگے آپ اپنے رب سے گھر کا سوال کریں آپ اپنے رب سے صحتیابی کا سوال کریں آپ اپنے رب سے شادی کا سوال کریں آپ اپنے رب سے دولت کا سوال کریں آپ رب سے کوئی بھی جیز مقصد رہ کے یہ تسبیح کریں انشاءاللہ انشاءاللہ میرا مالک بڑا کریم ہے وہ اپنے فضل اپنے کرم اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو وہ چیز عطا کر دے گا امیان صاحب لکھتے ہیں نا کہ پشلی راتی رحمت ربدی کرے بلند وعدہ ہے کوئی بکشش منگن والا کھل آئے دروالا وہ تسبیح کون سی ہے اور کس طرح آپ نے کرنی ہے اور کتنی مرتبہ کرنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو آئیے ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا سید الانبیاء آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تیب داہر بارگاہ میں دودھے پاک پردے ہیں السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابی یا سیدیا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابی یا نور اللہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین جناب حضرت سیدنا علی المرتبہ کرم اللہ وجہ کریم آپ کی تیرہ رجب کو یوم ولادت یعنی پدیش کا آپ کا دن ہے سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اے مالک مولا ازوجل مولا کائرنات مشکل کشا حیدر قرار حضرت علی المرتبہ کی یوم ولادت کے واسطے یوم ولادت کے صدقے اللہ جتنے لوگ دعاوں کے لئے کہتے ہیں سب کی نیک دلی جائے دعاوں کو قبول اور منظورت افرمہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرد پوری آرزو حرب کشو مجبور کی جناب حضرت سیدنا علی المرتبہ کرم اللہ وجہ کریم کا ایک قول ایسا بھی ملتا ہے کہ انسان یعنی بندے کا بائیس سال کی عمر تک جو قد بڑھتا ہے ایک اور اٹھائیس سال کی عمر تک اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے بعد میں اس کے تمام تجربات سے وہ اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ لمبی خواہشیں لمبی امیدوں کو چھوڑ دے ٹھیک ہے یہ انسان کا کچھ نہیں کرتی تو بندہ کر جائے نا کہ کہ بغیر نیک عمل کی مجھ جنت مل جائے تو وہ جوٹ ہے ایسا عمل نہیں آپ کو نیک عمل کرنا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی پڑے گی اللہ کی بارگا میں رو رو کر گر گر آ کر اللہ سے مانگ مانگ دے گا تو وہ تسبیح آپ نے کون سی کرنی ہے آپ نے سب سے تین نام اللہ کے لینے اور ایک آپ کا وہ پڑھ جائے گا اس طرح آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یہ عمل کرنا ہے پڑھ پڑھ نے آخر میں درود ابراہیمی پڑھ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ سے التجا کرنی ہے اللہ سے فریاد کرنی ہے اللہ سے مناجات کرنی ہے میرا کریم رب میرا رحیم رب آپ کی خالی جولی کو اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے بر دے گا تو انشاءاللہ سب کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے اور میرے خصوصی دعا کرنی ہے اور عالم اسلام اور ملک پاکستان کے لئے بھی دعا کرنی ہے اللہ سب پر کرم نوازی فرمائے سب کی دلی نیک جہد حائشہ کو پوری عطا فرمائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ